بھائی جس طریقے سے پورے پردیش میں ایک بھیاوہ پرستیتی لائن آڈر کو لے کر اتپن ہو گئی ہے بھائی آرہ جیسا جلہ وہاں پہ بتائیے پچھلے نو دنوں میں نو ہتھی آئے ہوئی ہیں اور وہاں کے جلہ آدھیکاری خود اس بات کو لے کر پتر وہ ریلیز کر رہے ہیں کہ گرتی قانون ویوستہ کس طریقے سے ایک چنتہ کا وشہ جلے میں بنی ہوئی ہے جب ایک جلہ آدھیکاری کو سویم اس طریقے کا پتر لکھنا پڑے جہاں پہ وہ لائن آڈر کے فیلیر کو لے کر وہ ذکر کر رہے ہیں یہ اپنے میں درش آتا ہے کہ یہ ایک سامان پرستیتی نہیں ہے اور پورے پردیش میں بھائی پورے پردیش میں یہی حالات ہیں آئے دن ہتیا اپرن لوٹ مار ڈکیتی بلاتکار جیسی گھٹنائیں یہ روز مرہ کی بن گئی ہیں اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مکہ منتری نیتیش کمار جی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے بھائی کی ہتیاں کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گرہ منتری بھی ہیں آپ مکہ منتری جی ہمارے پردیش کے اور ایسی ایسی گھٹنائیں گھٹتی ہیں جس کی وجہ سے دیش بھر کے سامنے ہی نہیں دنیا کے سامنے ہمارا پردیش شمشار ہوتا ہے کل ہم لوگ گئے تھے نوادہ گئے تھے نوادہ میں ایک پریوار نے کہ چھے سدسیوں نے ایک ساتھ آتمتیا کر لی کیوں کی بھائیہ کیونکہ وہاں کے ساہوکار جن سے انہوں نے کرج لیا تھا دگنا تگنا کرج واپس کرنے کے باوجود ان کو ان کے پریوار کو پرطاڑت کیا جا رہا تھا ایکسٹورشن کیا جا رہا تھا اور سنانی پرساشن وہاں پہ کھاموش رہا دیکھتا رہا پرنام سورو پورے پریوار نے ایک ساتھ وہاں پہ آتمتیا کر لیا چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی اس میں بچے تھے اس میں ان لوگوں نے آتمتیا کر لیا کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی مکھے منتری نیتیش کمار جی کی وہاں پہ جائیں ایک بچی تیرہ چودہ گھنٹے تک وہ لڑتی رہی زہر کا اثر اس کے اوپر دھیرے دھیرے ہو رہا تھا پر وہاں پہ ستانی اسپتال میں دوائی تک موجود نہیں تھی یہ ویوستہ ہے بیہار کی اگر وہاں پہ دوائی اپلوبد ہوتی تک پرتا ستانی پرساشن کے دوارہ دکھائی جاتی تو بچی تو کم سے کم سمبھوتا آجیوت ہوتی تو یہ جو ایک عراجک پرستیتی پورے بیہار میں بن گئی ہے اور سب سے افسوس کی بات کی مکھے منتری نیتیش کمار جی خاموش رہتے ہیں ایک شبد اٹھانا وہ ضرور ہی نہیں سمجھتے کیوں نہیں جاتے بھئی ایسے جلو میں جہاں پہ ہتیاں ہو رہی ہے ان کے جانے سے اور کچھ ہو نہیں ہو کم سے کم ادھکانیوں کا منوبل بڑھتا ہے پرساشن کا منوبل بڑھتا ہے سپائیوں کا پرساشن کا منوبل بڑھتا ہے ہماری سرکار ہمارے ساتھ ہے نہیں تو آج کی تاریخ میں سندیش تو یہ ہی جا رہا ہے سنرکشن ہے اپرادیوں کو سرکاری سنرکشن میں اپرادی اپراد کو انجام دے رہا ہے اور حقیقت ہے کیونکہ کنوکشن ہی نہیں ہو رہا ہے کنوکشن ریٹس شون نے ہو گیا آج کی تاریخ میں بیہار میں اب باقی جلو باقی پردیشوں میں جا کے دیکھ لیجے ایٹی نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ ہے کنوکشن ریٹ بیہار میں سرکاری آکڑے بولتے ہیں کہ محض سات پرتیشت ہے تو جب تک آپ کی گرفتاری نہیں ہوگی اپرادیوں کو سزا نہیں ملے گی تو کیسے قانون کا بھے پیدا ہوگا اپرادیوں میں اپرادیوں کو تو پتا ہے بھئی ہم تو بڑے سے بڑا اپراد کریں گے ہم تو چھوٹ جائیں گے کیونکہ ہم کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے آپ مجھے بتا دیجئے نا حال فلحال کے ورشوں میں کون سی ایسی ہتیا ہوئی ہے کئی ایسی ہتیاں ہیں جو کی سرکیاں بنی ہیں کس اپرادی کو سزا ملی ہے ہم لوگوں نے اسے بڑی سے بڑی گھٹنائیں دیکھی پٹنا میں شہر میں ایسی ایسی گھٹنائیں دیکھی کون سا ایسا اپرادی ہے جس کی گرفتاری ہوئی ہو اور اس کو سزا ہوئی ہو کوئی بھی نہیں اور اس کی ذمہ دار پوری طریقے سے راج سرکار ہے راج سرکار کی مانسکتہ اپرادیوں کو سنرکشن دینے کی ہے اور انہی کے سنرکشن کی وجہ سے آج کی تاریخ میں بیہار میں اپرادیوں کا منوبل اتنا زیادہ بڑھا ہے